اسلام علیکم گریٹ چک ساتھ ہم پڑیں گے سائنس کے قریش میں تاروں کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا جیسے جیسے انسان نے اکل اور شعور کی بنیاد پر سائنس میں ترقی کی ویسے ویسے وہ سمندروں کی گہرائیوں میں چھپے خزانوں تک جا پہنچا زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی راج مریخ اور دوسری دنیا انسان کی تذکیر کی لپیٹ میں ہیں انسان نے سائنس کی وجہ سے ہی سمندر کی تیم اتر کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سونا ہیرے موتی اور دیگر قیمتی مدنیا دریافت کی اور یوں اپنی زندگی کو پورا سائے سے سہل بنانے کا فریضہ انجام دیا جو انسان پرندے کی طرح اٹھنے کا خواب دیکھا کرتا تھا دیکھا کرتا تھا آج آواز کی طرح آج آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے اٹھنے والے جہازوں میں بیٹھا مہوے پرواز نظر آتا ہے یہ اسی لئے ممکن ہوا کہ انسان نے اپنے ہر طور میں سائنس کی علم کو آگے برہانے کی کوشش کی انسان نے اپنی سائنسی جہزاد کے سفر کے آگاز میں پییا ایجاد کیا تو ایک انقلاب برپا ہو گیا مہد سفری سے اولتوں کے اتبار سے ہی دیکھا جائے تو آج کا انسان ماضی کے انسانوں سے کوسو آگے نظر آتا ہے انٹو گورو گھدو اور دوسرے جانوروں پر سواری کرنے والا انسان سفری سے عوبتوں کا شکار تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کئی کئی دن لگ جاتے تھے آج کے انسان نے سائنس کے علم کی مدد سے بسے کارے ریل گاریاں اور ہوایجاز بنا لیے ہیں جن سے دنوں کا سفر گھنٹو اور گھنٹو کا سفر منٹوں میں تیہ کرنا ممکن ہو گیا ہے دنیا کو کوئی شہر اور معاشرہ سائنس کے سمراج سے چشم پوشی نہیں کر سکتا باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی دلی عرضو رہی ہے کہ اس عرضو کی تکمیل کے لیے اول اول تو اس نے کبوتر کو استعمال کیا دور دراز علاقوں تک پیغام رسانی کا کام کافی پچیدہ تھا لیکن اب ٹیلی فون ریڈیو ٹیلی ویئن انٹرنیر جیسی اجادات کے باعث دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا انسان دوسرے کونے میں بیٹھے انسان سے ناصرہ باخبر رہتا ہے بلکہ اسے بولتا چلتا پھرتا دیکھ بھی سکتا ہے انٹرنیر ٹیلی فون اور فیکس کے ذریعے انسان اپنا پیغام چند ساتوں میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں پنچا سکتا ہے یہ محض ان سائنسی اجادات کے باعث ہی ممکن ہوا ہے سائنسی اجادات میں سے ایک اہم ترین اجاد بجلی بھی ہے انسان نے پانی ہوا کوئلے پٹرول اور دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کر کے اپنی سنتی ضرورتوں کو پورا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے آلات بھی بجلی ہی مرہونے منت ہیں ان آلات کے استعمال کی وجہ سے انسانی زندگی مزید سہل اور پورا سائش ہوئی ہے سنتو ہر فتو روز مرا زندگی کے کموں بیش تمام معاملات کا دارمدار بجلی پر ہی ہے ہی پر ہے سخت زرمی میں تھنڈی ہوا اور شدید سردی میں گرم ہوا کا بندوبست سائنسی کی بدولت ممکن ہوا ہے انسان نے پنکے ائر کنڈیشنر اور ہیٹر وغیرہ اجاد کر کے اپنی زندگی میں سہولتوں کا اضافہ کیا ہے بجلی کی وجہ سے ہی راتے دن کی طرح روشن رہتی ہیں ٹیپی شعبے میں بھی انسان پیچھے نہیں رہا سائنسی تحقیق کے باعث ایسی مشینر ادویات بن چکی ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کو لاحق حطرات کو کم سے کم کر دیا ہے وہ بائی امراض اب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں سائنسی جداد کی بدولت آج انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کا بڑی ایسانی کے ساتھ آپریشن کے ذریعہ لاج کیا جا سکتا ہے مسنوئی دل تک بن چکے ہیں ریڈیو تھراؤپی ایکس ریز الٹرا سانڈ اور دیگر متدد چیزوں نے کینسر اور ٹی بی جیسے امراض پر کابو پانے میں مدد دی ہے گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس انسانی ومواد کی شرعہ میں کمی کا باعث بنی ہے کیتی باری اور ذرات انسان کے قدیم ترین پیشوں میں سے ہیں لیکن آج انسان نے اس میدان میں بھی بیش بہت رکھی کی ہے سائنسی جداد نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو سائنس کے اثرات سے محروم ہو آج کے دور کی حیرت انگیز ایچاد کمپیوٹر نے تو انسان کو ورطائے حیرت میں ڈال رکھا ہے کمپیوٹر کے ذریعے ایسے ایسے کام لیے جا رہے ہیں جن کا تصور بھی انسانی طریق میں نہیں کیا جا سکتا تھا کھلائی تحقیق ہوئی ہے ٹپ کا شعبہ ریاضی کا میدان ہوئی ہے انجینئرنگ کپیوٹر ہر شعبے میں نظر آتا ہے سائنسی زندگی نے انسان کی زندگی کو بہت زیادہ آرامتی اور پورا سائنس بنا دی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی کم فہمی ہے کہ اس نے سائنس کے علم کو منفی طور پر بھی استعمال کیا اور ایسے ایسے ہلاکت خیز ہتھیار اور گولہ بارود بنا لیے کہ خدا کی پناہ ایٹم بام، ہائیڈروجن بام وغیرہ ایسی ہی ہلاکت خیز زیادہ ہے تاہم یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ کوئی چیز اچھی یا بڑی نہیں ہوتی اس کا استعمال اس سے اچھا یا بڑا بناتا ہے اگر ہم سائنس اور سائنسی اجازات کو انسانی فلاہوں پر بہتری کے لیے استعمال کرے تو یہ زمین اور معاشرہ امن محبت اور بائیچارے کا نمونہ بن سکتا ہے اب ہم اس کی مشکی طرف آتے ہیں سوالات کے مختصر جواب دیں انسان نے سائنس کا علم کیسے سیکھا انسان نے پتھروں کو رگر کر آگ جلانے اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھامپنے اور دیگر چیزوں کا شہور حاصل کرنے سے سائنس کی علم کو سیکھا انسان نے زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک تسائی حاصل کی اور علم کو سیکھا آج مریخ اور دوسری دنیایں انسان کی تسکیر کی لپیٹ میں ہیں انسان نے کس طرح اپنی زنگی کو پڑا سائش اور سہل بنایا انسان نے سائنس کی وجہ سے سمندر کی طے میں اتر کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اور اس میں سونا ہیرے موتی اور دیگر قیمتی مدنیات دریافت کے اس طرح اپنی زندگی کو پڑا سائش اور سہل بنایا سنت و حرفت کا دارمدار کس چیز پر ہے سنت و حرفت کا دارمدار بجلی پر ہے سائنس کی حلاقت کے زیجادات کون سی ہیں ایٹم بام ہائیڈروجن بام وغیرہ سائنس کی حلاقت کے زیجادات ہیں یہ زمین اور معاشر کی اس طرح امن محبت اور بائی جارے کا نمونہ بن سکتے ہیں اگر ہم سائنس اور سائنس اجادات کو انسانی فلاہوں پہبود اور بہتری کے لئے استعمال کرے تو یہ زمین اور معاشرہ امن محبت اور بائی جارے کا نمونہ بن سکتا ہے سوال نمبر دو انسان کی ہمیشہ سے کیا عرض رہی ہے باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی عرض رہی ہے سوال نمبر ترین اور آپ کی مدد سے درد جیل کا تلفز واضح کرے شعور رسائی مدنیات دسائی مدنیات اجادات پچیدہ کالم علیف میں دیئے گے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائے چھپے خزانے سربستہ راز پور اشائیس پور اشائیس پور اشائیس پور اشائیس آسانی باہمی رابطہ میلدور گرمی سردی طبی شعبہ عدویات خیدی باری ذرات سبق سائنس کے کرش میں کہ مدن کے مطابق درست جواب کی نشاندہ ہی ٹک سے کریں قبل اس تاریخ کا انسان دریاؤں سمندروں سورج اور چاند سورج چاند اور ستاروں کو کیا سمرتا تھا دیوتا آج دنیا کا کوئی بھی معاشرہ کس سے چشم فوسی نہیں کر سکتا سائنس کے سمراد سے باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی کون سی آردو رہی ہے دلی سائنسی اجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ کیا ہے آسان انسان نے اپنے سائنسی اجادات کے سفر کے آگاز میں کیا اجاد کیا پئیا اول اول انسان باہمی رابطے کے لیے کیا استعمال کرتا رہا کبوتر انسان کا قدیم ترین پیشہ کیا ہے کھیتی پاری کسی جار نے انسان کو ورطہ حیرت میں ڈا رکھا ہے کمپیوٹر اب ہم سوال نمبر فور کی طرف آتے در جزیل ترہ کیب کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں ترہ کیب معنی جملوں میں استعمال چشم پوشی کرنا نظر انداز کرنا کسی کے ایبوں سے چشم پوشی کرنے چاہیے بیش بہا قیمتی انسان زراد کے میدان میں بھی بیش بہا ترقی کی ہے مرہون منت احسان من ممنون انسان کی ترقی سائنس کی مرہون منت ہے پیغام رسانے پیغام بن جانا انسان پیغام رسانے کے لیے کبوتر سے بھی کام لیتا رہا ہے فلاہ و بیبود بلائی اور بہتری سائنس اور سائنسی ایجادات کو انسانی فلاہوں کے بودھ کے لیے استعمال کرنا چاہیے درد جزہل واحد الفاظ کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں واحد جمع دور دور دوریاں فریضہ فرائز سفر اچفار مرز امراض دوا عدویات اپنی پسند دیدہ سائنسی ایجاد کا نام لکھیں اور پسند دیدگی کی وجہ بھی بتانی ہیں آپ نے اپنی پسند دیدہ ایجاد لکھنے اور اس کی پسند دیدگی کی وجہ بھی بتانی ہیں